بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم منور رحیم جی تو دوستو کیج کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا کہ اب کیج اندر آ چکا ہے کیونکہ فنچ کو میں نے باہر پکڑنے کی کوشش کی ہے نہیں پکڑی گئے اور یہ دیکھیں نا میرے جو کیج ہیں اس کے دروازے ہیں بڑے جب باہر کھولیں تو پھر اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو اندر ہی لے آئے ہیں اٹھا کے اور لگے آت جو ہے نا بریڈ بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کی میڈیکیشن بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اس کے دیتے ہیں میڈیسن اپنے جی تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں نے اس کو جو ہے نا میڈیسن دے دی ہے باقی اللہ پا خیار کے لگے آسے تنگستی دے اس کو بڑی اچھی فیمیل ہے پیاری فیمیل ہے اور اس میں یہ ہے یار میں نے جیسے اس کو پکڑا ہے نا تو اس میں اس کا بوڈی فل ہیٹ اپ تھی پل گرم تھی پتا چل گیا کہ یار اس کو بخار ہے تو ہوپس ہو کہ اب جو ہے نا انشاءاللہ اس میڈیسن سے اس کو ضرور رفاقہ ہوگا اللہ پاک سے دیں گے اس کو دعا کیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے بالکل جی تو دوستو دیکھتے ہیں پہلی مٹکی میں تو ماشاءاللہ جناب پہلی مٹکی میں دیکھتے ہیں ساتھ ہی جناب اس میں تو بڑی شاندار بریٹ تو چکس نظر آرہے ہیں اور نیچے بوکس میں دیکھتے ہیں تو بوکس میں یار کیمرہ نہ گھمانا پڑ رہا ہے اس میں ایک دو تین چار ماشاءاللہ سے پانچ ایگز ہونے نظر آرہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ساتھ ہی مٹکی فالی ہو گئی جناب اس کے ساتھ بوکس اور اس کے ساتھ جو ہے اور ادھر 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 ماشاءاللہ یہاں بھی جناب زبردست ماشاءاللہ سے پروگریس ہے پانچ ایگز ہمیں نظر آرہے ہیں اور دوسری سائیڈ والے دونوں مٹکیوں کے طرف اور اس میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا یار میں نے قسم سے جب سے پیر لگائے ہیں فرس ٹائم دیکھا ہے اور زبردست دل خوش ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کرے آپ دوست دو اس مٹکی میں بھی دیکھیں دو اور کچھ اگل مجھے لگ رہا ہے جیسے جہاں نیسٹنگ کے نیچے دب گئے تو چیک کرتا ہوں اس مٹکی کو اتار کے واقعی آپ دوست دعا کریئے گا یار جس طرح پروگریس ہے سب میں سے چکس بھی نکنے ہیں دوستو کافی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں دیکھیں میں نے کیج بھی اٹھا کے اندر رکھ لیا ہے پہلے باہر وہ سامنے پڑا ہوا تھا اس دیوار کے ساتھ موسم کافی خراب ہے ہوا پڑی تھنڈی چل رہی ہے دیکھیں شوپر کتنا اڑ رہا ہے تو اس لئے میں نے اٹھا کے اندر کیج کو شفٹ کر دیا کہ یار بندہ کسی وقت گھار ہوتا ہے کسی وقت نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے نا وہ پروپرلی ایک چھت کے نیچے ہوگا تو اس طرح سے تھنڈ یا ہوا سے بجت رہتی ہے جو ڈائریکٹلی باہر اوپنیری میں لگتی ہے ٹھیک ہے تو اپنی برڈز کا آج چل کی جو تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں انہیں بہت زیادہ خیان رکھیں جی تو دوستو دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بیٹھی ہے وہ فی میل اصل مینا کل اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی جب میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا تو اس کی کافی گرم تھے پاؤں بھی چونچ بھی بڑا مسئلہ خراب تھا پھر میں نے اس کو اندر رکھا اور کیج میں کیج میں اس کو بلب لگایا ساتھ میں پانی میں اس کو بروفن ڈال کے دیا اور دانہ رکھ دیا پھر یہ ہے کہ راز اس نے اندر ہی گزاری ہے اندر گزارنے کے بعد اب ماشاء اللہ سے میں نے سبح سے چھوڑا ہوا ہے اس کو اندر پلائٹ پہ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ فل ہیلڈی اب ٹھیک ہے آنکھوں کلر بھی دیکھیں آنکھوں کی شیپ بھی دیکھیں ماشاء اللہ اب ایکٹیو ہے اور اپنی مٹکی میں بھی آ جا رہی ہے تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دوں ماشاء اللہ اب ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے تو باقی جناب امید ہے کہ آپ کو دوستوں یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں بہت جال دیکھیں نئی ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا اور امرو بیٹس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ